موسیقی گردوارہ شریک گروہ ارجن دیو جی سنگھ سبا محالی میں وومن فارمڈیشن کیر اور نمیدہ جولی کے سائیوک سے مفت میڈیکل کیم کا ارجن کیا گیا اس کیم میں بزرگ اور بچوں کا چیک اپ کیا گیا کیپ میں آنکھوں کے دانتوں کے اور میڈیسن ویششک کے ڈاکٹر شامل ہوئے کیم میں اس کے علاوہ بی پی اور شگر کا بھی ٹیسٹ کیا گیا جس کی دوائیاں مفت دی گئی وی ایف سی وومن فارمڈیشن کیر کی پریزیڈنٹ سونیا جیسوال نے بتایا کی ان کی فارمڈیشن بچوں کی پڑھائی محلاؤں کو ان کے بطابق کورس اور انہیں آگے بڑھنے میں سویوک دیتا ہے کیم کے دوران سو لوگوں نے جانچ کروائی آگے انہوں نے بتایا کی یہ ہمارا بومن کیر فاؤمڈیشن کا 26 کیمپ ہے جو ہم نے خرد سنینگ کلیر میں لگایا ہے اس میں ہمارا موٹیل یہ ہے کہ ہم ہر سرانسے جو مرید ہیں کسی بھی عمر کا ہے اسے فری و پاست میڈیکل کو بھناائیں لفت کروا سکیں اگر کوئی بھی مرید کلینک میں جاتا ہے جنرل گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی جاتا ہے تو اسے لمبی لمبی لائنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کنسلٹیشن اسے سوڑ پر میں ہوتی تھی آج اسی کنسلٹیشن پانسو سے آٹسو روپے ہے ہمارا یہ عدیشن کی راہ سے آدھا ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں فری میڈیکل سوڑھائیں لوگوں تک پہنچا سکیں اسی لئے ہم ہر مہینے تین سے چار کیمپ الگ الگ جگہ پر جا کر کرتے ہیں جس میں جنرل چیک اپ ڈینٹر آئی اورتھو گائنی سب تران کی سوڑھائیں اپلپ کروائی جاتی ہے ہمارا اسی بھی طرح سے جس طرح سے بھی عورتوں کی مدد ہو سکتی ہے وہ رہتا ہے ہمارے پاس ہم ان کو آپ نے دیکھا کہ تمیسٹک بوائنس کے کیس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اپنی اینجیو کے تھو فری لاؤ ایڈوائی کنسلٹیشن لائیر پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی فری و فورس ان کی کیسی پر مدد ہو سکے اس کے علاوہ ہم ان کو سلائی کلائی کمپیوٹر کوٹ ڈیٹا اینٹری کوٹ اور ان کو روزگار بھی پروائیڈ کرواتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس الگ الگ کنسلٹینٹس ہیں ہماری اینجیو کے جو ہر عورت کا فون اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو ان کے حساب سے جو بھی ان کی دکھ تکلیفہ ان کو دور کیا جاتے ہیں تو جس طرح سے آپ اینجیو سے جو اس میں ہمارے ساتھ سیوگ کرتے ہیں جس کی جو حساب سے مدد ہو سکتے وہ کرتے ہیں کئی ڈاکٹرز انوالو ہیں کئی لائرز ہیں کئی لائب انوالو ہیں اور کئی کمپیوٹر سینٹرز بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ایسے لوگ بھیجے جن کو جو بھی ضرورت ہے وہ ان کی پوری ہو جاتے ہیں اسی دوران وہاں پہنچی دانتوں کی دوکٹر نے بھی دانتوں کو سوچت رکھنے کے لیے لوگوں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے وہ صحیح ہی ہے آپ نے برسنگ کرنے دو بار برسنگ کرتے ہیں جو ہم کہتے کہ دو بار برسنگ کرنا ہوتا ہے پر ایک کہتے ہیں کہ ہمیشہ رات کو تو ہمیشہ برسنگ کرنا ہی ہے رات کو ہمیشہ برسنگ کرنا ہے اور برسنگ کرنے دانتوں کو صفائی کیسے رکھنے میں ایک بار برسنگ کا جو تریکہ ہے وہ ایسا رہے گا کہ آپ نے ایسے ایسے برسنگ نہیں کرنا ہے اس سے دانت گھس جاتے ہیں ایسے نہیں کرنا آپ ایسے ایسے برسنگ کرنا اس کو باہر کی طرف نکال 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 ساف رہے گے اور ہر چھ مہینے میں چک آپ ضرور کروائیے چھوٹی 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 گیڑا پہلے ہی پتہ لگ جائے اور ہم تب ہی پھلے بڑے نا آرشی کی تک بڑے یا کوئی بھی بڑے 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 لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ دان زیادہ بائٹ ہو تو آپ لیچنگ کروا سکتے ہیں وہ ایک پروسیجر رہتے ہیں باقی بس آپ نے سافائی رکھنی اور کچھ گئے ڈیوwers ڈیوֹ ڈیو anomaly وneh ڈیو sulfningar ڈیوور tavalla سورٹ